ہلو فرینڈز ڈینی کلیسیزم آپ کا سواگت ہے دوستو راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی ہندی انگلیش ڈیلی ڈوز کلاس 13 آجم کر کے چلیں گے جو آپ کے راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی کے لیے رامبان رہنے والی ہے اور دوستو ایک ستمبر 2022 سے راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی کے لیے راجستان جی کے کی کلاسے شروع ہو رہی ہیں جو آپ کو ایک ستمبر سے رات کو آٹھ بھی ملیں گے شاندار ٹرک کے ساتھ راجستان جی کے میں آپ کو کروا کے چلوں گا سو مار سے شنیوار رات آٹھ بھی آپ کی کلاسے ہوں گی اور سنڈے کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد میں جو ٹیسٹ ہوگا ہندی انگلیش سے جی کے سب کا ملا کر ٹیسٹ ہوگا ڈینیل کلاسے کی ایک پر ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور اسی ٹیسٹ کو رات کو ہم یوٹیوب پہ بھی کر کے دیکھیں گے سبح رویوار کو ٹیسٹ ہو جائے گا رات کو وہی ٹیسٹ آپ کا یوٹیوب پہ چلے گا سارا سب کچھ طریقے سے سب کچھ ساری چیزیں میں آپ کو بتا کے چلوں گا ایک ستمبر سے تیار رہنا ہے راجستان جی کے کی کلاسے بھی شروع ہو جائیں گے سارا سب کچھ ہم کور کر کے چلیں گے جو آپ کے کرنٹ افیر کی کلاس تھی اب ویکلی ہم کرنٹ افیر کریں گے ویکلی کرنٹ افیر بھی میں آپ کو کروا کے چلوں گا تو اس کی بھی ٹیسٹ نہیں ہے کہ کرنٹ افیر ہمارا چھوٹ جائے گا وہ بھی ہم کور کر کے چلیں گے راجستان ہائی کوٹر الڈی سی ڈیلی ڈوڈ کلاس 13 ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پریابازی شبدوں کے بارے میں 13,5,65 مطلب آج ہمارے 65 پریابازی شبد کور ہو جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہو ایکزام میں تک تو ہم کتنا کچھ کور کر لیں گے دیکھو جیسے میں آپ کو چلا رہا ہوں ویسے چلو گے نا تو ایکزام میں ٹوپ کرو گے تین سو میں سے دو سو اسی دو سو نبے نمبر تک بھی آپ پہنچ جاؤ گے وہاں تک بھی پہنچ جاؤ گے جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو چلا رہا ہوں ویسے ایکزام تک آپ چل لیے آپ ٹوپ کرو گے رہمیشہ یاد رکھو گے کہ ڈیڈیل کلاسیس سے ہم نے یہ سارا سب کچھ پڑا ہے تو سٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے چلا رہا ہوں ویسے آپ کو چلنا ہے ہاتھی کے پریابچی شبد دیکھتے ہیں ہاتھی کو ہمیں کری بولتے ہیں کنجر بولتے ہیں ہاتھی کا پریابچی شبد ایک ناگ بھی ہوتا ہے ہاتھی کا پریابچی شبد ناگ بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی وہ ناگ جیسی ہوتی ہے تو ناگ بھی ہوتا ہے یہ بھی دیان رکھنا تو کری بولتے ہیں کنجر بولتے ہیں کمبھی بھی بولتے ہیں کمبھی بھی بولا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے ہاتھی کو گج بھی بولتے ہیں گج بھی بولا جاتا ہے گیند بولتے ہیں دنتی بولا جاتا ہے ہاتھی کے دانت سے دہا رکھنا دنتی بولا جاتا ہے دویج بولا جاتا ہے دویج ہم نے ہاتھی میں دیکھا دویج ہم نے برہمن میں دیکھا برہمن کو بھی بولتے ہیں دویج ہم نے پکشی میں دیکھا پکشی کو بھی بولتے ہیں اور ڈویج کی بات کریں دانت کو بھی بولتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھنا انیکار تھک میں کام آ جائے گا جیسے ڈویج کس کس کو بولتے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ناغ بولتے ہیں مطنگ ویتند سندھور ہستی ہاتھی کو بولا جاتا ہے واپس دیکھتے ہیں کری کنجر کنبھی تینوں ساتھ یاد کرنا آپ بولو ساتھ ساتھ repeat کرو کری کنجر کنبھی کیا بولیں گے کری کنجر کنبھی گج گیند دانتی گج گیند دانتی گج بولیں گے گیند بولیں گے دانتی بولیں گے گج گیند دانتی دویج بولتے ہیں دویج ہم نے دیکھ لیا چیار پانچ کو بولتے ہیں ناغ بولتے ہیں مطنگ بولتے ہیں ویتند بولتے ہیں سندھور بولتے ہیں ہستی بولا جاتا ہے تو کری کنجر کنبھی گج گیند دانتی دویج ناغ مطنگ ویتند سندھور ہستی ہاتھی کو بولیں گے کارنگ بولتے ہیں چمری بولتے ہیں مرگ بولتے ہیں سارنگ بولتے ہیں دیکھو سارنگ تو انیکار تھک میں کافی کا ہوتا ہے کافی کام آئے گا آپ کے سارنگ اور کرشن سار بولتے ہیں کیا بولیں گے کورنگ چمری مرگ سارنگ کرشن سار سینہ کو کٹک بولتے ہیں دل بولتے ہیں واہینی بولتے ہیں کٹک بولتے ہیں دل بولتے ہیں واہینی بولتے ہیں انی انیک انیکینی بولتے ہیں انی انیک انیکینی تینوں ساتھ میں بولو انی انیک انیکینی ایک چمو بھی بولتے ہیں چمو بھی دھیان رکھنا سینہ کو چمو بھی بولتے ہیں انی انیک انیکینی چمو بھی دھیان رکھنا چمو بھی بولا جاتا ہے تو کٹک دل واہینی انی انیک انیکینی اور چمو کٹک دل وہینی انیک انیکنی اور چمو بھی ہم بولیں گے سندر سندر کو بولتے ہیں کل چارو بولتے ہیں منجل بولتے ہیں منوہر بولا جاتا ہے رمانیے بولتے ہیں للیت بولتے ہیں لالام بولتے ہیں تو کل چارو منجل منوہر رمانیے للیت لالام سرسوٹی کے دیکھتے ہیں سرسوٹی بھی کئی بار ریپیٹ ہو جاتا ہے شاردہ بولتے ہیں وینا پانی بولتے ہیں حریتہ بولتے ہیں بھارتی بولتے ہیں کادمبری بولا جاتا ہے گیرا بولا جاتا ہے گیاندہ بولتے ہیں پرمیشتھینی بولتے ہیں واق دیوی بولتے ہیں اور میدھاوینی بولتے ہیں شاردہ بولتے ہیں ویڑا پانی بولتے ہیں حریتہ بولتے ہیں بھارتی بولتے ہیں کادمبری بولتے ہیں گیرہ بولتے ہیں گیاندہ پرمیشتھنی واگدیوی میدھاوینی کس کو بولیں گے سرسوٹی کو بولیں گے اب آپ کے ہندی کے ویلوم شبدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہندی کے ویلوم شبدوں بات کرتے ہیں چیتنا مرجہ چیتنا مرجہ چیتنا مرجا جنگم استھاور جنگم استھاور ہو جائے گا جڑ کا چیتن ہو جائے گا جڑ کی بات کریں گے چیتن ہو جائے گا جڑ چیتن جوتی کا تیمیر ہو گا جوتی تیمیر جوتشنا تمیستر جوتشنا چاندری رات کو بولتے ہیں تو جوتشنا کا تمیستر ہو جائے گا تمس ستوے تامسک ہے ساتھوک ہو جائے گا ترشنا ویترشنا تیجسوی نشتیج دوشکر سکر دیکھو ویلوم شبد کا یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے شبد بولو ویلوم شبد بولو دونوں کو ساتھ بولو جیسے انگلیس میں بولتے ہیں اپٹیمیسٹ پیشیمیسٹ ساتھ ساتھ بولو چیتنا مرجا جنگم اسثاور جڑ جڑ کا چیتن جوٹی تیمیر جوتشنا تمیستر تمس ستوے تمس ستوے تامسک ساتھوک ترشنا ویترشنا تیجسوی نشتیج ہوگا تیجسوی کا نشتیج ہوگا دوشکر کا سوکر ہوگا دوشکر سوکر ہوگا اب بات کرتے ہیں ہم انیکارتک شبدوں کے بارے میں انیکارتک شبد دیکھتے ہیں آپ کے انیکارتک شبد کا مطلب جس کے ایک سے زیادہ ارث نکلتے ہیں اسے ہی انیکارتک شبد کہتے ہیں جسے اگر آپ نہیں بھولے ہو تو ہم نے دھنان جی کی بات کی تھی دھنان جی ہم نے اگنی کو بھی بولا تھا دھنان جی ہم نے ارزون کو بھی بولا تھا اسے ہی ہم انیکارتک شبد کہتے گے انیکارتک شبد نے سوارنگ دیکھتے ہیں سوارنگ تو کافی کا ہوتا ہے سرپ بادل پانی حرین سنگھ کامدیو بھانورا ہاتی کوئل ورکش وستر بال شیو دھنوش ابوشن چندن پرتوی پرکاش چندرما آکاش شمدر سب کا سارنگ ہوتا ہے تو موٹے موٹے آپ ان میں یاد کر لینا ایک بار دیکھ لینا کہ ان سب کا ہوتا ہے جیسے ساپ کا بھی ہوتا ہے بادل کا بھی ہوتا ہے پانی کا بھی ہوتا ہے حرین سنگھ کامدیو بھانورا ہاتی کوئل ورکش وستر بال شیو دھنوش ابوشن چندن پرتوی پرکاش چندرما آکاش شمدر سب کا سارنگ ہو جائے گا ہنس مرال سوریہ گھوڑا یوگی سفید جیواتما ہنس آپ کو دھیان رکنا ہے مرال سوریہ گھوڑا یوگی بول سکتے ہیں سفید بول سکتے ہیں جیواتما بول سکتے ہیں ہری ہری بیسے وشنو کو بولتے ہیں ہری بندر کو بھی بولا جاتا ہے سنگھ ہو جائے گا سوریہ ہو جائے گا یمراج ہو جائے گا کیرن ہو جائے گا پروت ہو جائے گا وائیو ہو جائے گا کوئلہ بھی ہو سکتا ہے سرپ مینڈک گھوڑا چندرما ہری ان سب کے نیکارتک شبد ہو سکتے ہیں تو ہری کے نیکارتک شبدوں کی بات کریں گے وشنو بندر سنگ سوریہ یمراج کیرن پروت وائیو کوئلہ سرپ مینڈک گھوڑا چندرما جتنے یاد ہو سکیں کوشش کرو اتنے زیادہ آپ کے یاد ہو حل دھر حل دھر کون ہے بلرام ہے شریف کرشن کے بڑے بھائی بلرام تو حل دھر ہو جائیں گے دعو جی نے ہم بولتے ہیں کسان بیل ہو جائے گا تو بلرام کسان بیل حل دھر کی بات کریں گے ہندی کے واقعانش کے ایک سبد ہندی کے جو ونورد ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ممتو سے رہیت ہو اسے نرمم کہتے ہیں جو ممتو سے نہیت ہو جس میں ممتو نہ ہو اسے نرمم کہیں گے جو ممتو سے رہی تو نرمم کہلائے گا ارد راتری کا شمیں نشت کہلاتا ہے مارگ میں کھانے کے لئے بھوجن پاتھی ہے پینے کی اچھا پیپاسا پینے کی اچھا پیپاسا پینے کی اچھا کیا کہلائے گا پیپاسا کہلائے گا جو دوسرے کے ستھان پر ایسای روپ سے کام کرے پرتینیوکت یا ستھاناپن کہتے ہیں اس کو پرتینیوکت کہہ سکتے ہیں یا اس کے ستھان پر ہو جائے گا تو ستھاناپن ہو جائے گا ان کو ایک بار واپس دیکھتے ہیں نیرمم کیا ہے جو ممتوسی رہین ہے وہی نرمم ہے تو جو ممتو سیں رہیت ہو نرمم کہلائے گا جس میں ممتو نہ ہو ممتو سیں رہیت نرمم نشت ارد راتری کا سمیں نشت کہلاتا ہے ارد راتری کا سمیں نشت کہلاتا ہے پاتھے مارگ میں کھانے یوگے بھوژن پاتھے کہلاتا ہے پاتھے کہلاتا ہے پیپا سا پینے کی اچھا ہی پیپا سا کہلاتا ہے پرتینیوکتی پہ کیا ہوگا جو دوسرے کے ستان پر ایس تھائی روپ سے کام کرے اسے کیا بولیں گے یہ پرتینیوکتی پہ لگا produk ہے پرتینیوکتی ہم جسے بولتے ہیں تو پرتینیوکتی جو دوسرے کے ستان پر ایس تھائی روپ سے کام کرے اب بات کرتے ہیں ہندی کے محاورے اور لوکوکتیوں کے بارے پہ کمر کسنا آپ کا ایکزام جلد ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں ہو سکتا ہے کمر کس لو سیلیکشن لینا ہے تو کمر کس لو مطلب تیار ہو جاؤ ایکزام نومبر دسمبر میں راجستان آئی کوٹ لڈی سی کا ایکزام ہو سکتا ہے سبی کو اپنی کمر کس لینی ہے تیار رہنا ہے اچھے سے تیاری رکھنی ہے افٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ہونے چاہیے سیلیکشن بھی ہنڈیڈ پرسنٹ لوگے کان کھڑے ہونا کان کھڑے ہونا جیسے میں نے آپ کو بھی کیا بولا نومبر دسمبر میں ایکزام ہو جائے گا سب کے کان کھڑے ہو گئے مطلب سب چوکنے ہو گئے تو کان کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہوگا چوکنہ ہو جانا کان کھڑے ہونا چوکنہ ہو جانا کان لگانا دھیان دینا جیسے آپ نے دیکھا گھر میں کیا سلتا ہے دو تین عورتے بات کر رہی ہیں تو مطلب ایک دیان دینا کہ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ دیوار کے پر کوئی دوسری عورت کان لگا کے کھڑی ہوگی کان لگانا مطلب دھیان سے ان کی بات سن رہی ہوگی کس کی بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا بولیں گے کان لگانا کالا مو کرنا کالیخ پوتھنا کالا مو کرنا ایسے بولتے ہیں نا کہاں کالا مو کروا گیا ہے تو کالا مو کرنا کالیخ پوتھنا کالیجہ مو کو آنا کالیجہ مو کو آنا مطلب جیسے چور نے چوری گی اب اس کو اچانک کسی نے بول دیا رکنے کہلے بولنے ارے رکنا تو اس کا کلیجہ موہ میں آ گیا پورا گھبرا جائے گا مطلب کیونکہ بولتے ہیں نا کہ چور کے پیر نہیں ہوتے سب سے پہلے کیا کرے گا وہ بھاگے گا گھبرا جائے گا بھینگر تو کلیجہ موہ میں کو آنا گھبرا جانا واپس دیکھتے ہیں کمر کسلو اگزام آنے والا ہے کمر کسلو تیار ہو جانا کان کھڑے ہونا اکتم سے چوکننا ہو جانا کان کھڑے ہو گئے ہیں کان لگانا دھیان دینا کان لگانا دھیان دینا کالا موہ کرنا کالک پوتھنا کلیجہ موہ کو آنا کلیجہ موہ کو آ گیا اس کے تو گھبرا گیا وہ اور اب بات کرتے ہیں آپ کے ہندی کی شبد شدی کے بارے میں میں نے بتایا ہے شبد شدی تبھی صحیح ہوگی جب آپ ان کو لکھوگے ہر شبد کو لکھ لکھ کر پریکٹس کروگے تبھی شبد شدی آپ کے اچھی ہوگی کشان اسے ہم کشان لکھتے ہیں کشان لکھا جاتا ہے دھیان رکھنا شٹکون والا سے آئے گا کشان انکر چندربندو نہیں آتا انکر جو آپ کو دیکھ رہا ہے شد باک کے انکر اس طرح لکھا جائے گا اندھیرہ اندھیرہ میں چندربندو آئے گا اندھیرہ چندربندو آئے گا اگنی اگنی میں کئی کیا کرتے ہیں ای کی بڑی ماترہ لگا دیتے ہیں لیکن اگنی میں چھوٹی ماترہ آتی ہے اگنی میں چھوٹی ماترہ آتی ہے دیکھو جیسے کوئی شبد دکھ جائے اگنی شبد دکھ گیا آرام سے ویڈیو پوز کر کے آرام سے لے کر بیٹھا کرو آرام سے بولا کرو جاتوید ہوتاسن پاوک دھننجے انل جو جو شبد آئے ہیں آرام سے اس کو لے کر بیٹھا کرو آرام سے جتنے آپ کے آتے ہیں سب کو اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کرا کرو آرام سے بولا کرو پریہوچی شبد ہم نے کافی ساتھ کر رکھے ہیں جیسے بھی آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی آ گیا جیسے آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہے گائے جو جو یاد آئے ہیں بولنے دو چلنے دو گو گو گیا دھینو سربی گوری پیسونی گائے کو بولیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کرنے لگ جاؤ کوئی بھی شبد آ گیا پہنچ کر لو ویڈیو کی ہاں یار اس کے پریہوچی شبد بھی آتے ہیں میرے کو مائنڈ میں ریکول کرو لمبی ٹائم تک یاد ہوگے ہیں انو گرہیت انو گرہیت لکھیں گے انو گرہیت لکھا جائے گا اب بات کرتے ہیں انگلیش کے بارے میں اور انگلیش کے ون ورڈ دیکھتے ہیں انگلیش کے ون ورڈ بھی جیسے آج ہماری تیر وی کلاس ہے تو یہ مالو سکتر اسی ہو گئے ہیں کیونکہ ون ورڈ ہم دس دس کرتے ہیں ڈیلی تو کافی ہو جاتے ہیں اگزام تک تو اور کافی ہو جائیں گے one who loves own country جو خود کے دیش سے پیار کرتا ہو دیش بھکت ویکتی patriot بولیں گے جسے دیش بھکت راشتر پریمی patriot بولیں گے کیا بولیں گے patriot اسے بولا جائے گا one who loves own country patriot بولیں گے patriot بولا جائے گا one who sees bright side of things bright side دیکھتا ہو آشاوادی ویکتی optimist کہلاتا ہے آشاوادی ویکتی optimist کہلاتا ہے اور pessimist نیراشاوادی ہو جائے گا optimist آشاوادی pessimist نیراشاوادی optimist آشاوادی تو pessimist نیراشاوادی a notice of death of a person جیسے بولتے ہیں نا شوک شماچار اسے انگلیز میں obituary بولیں گے obituary اسے بولا جائے گا شوک شماچار اسے obituary بولیں گے and notice of death of a person abituary بولا جائے گا شوک سماچار جسے ہم بولتے ہیں جیسے آپ اکھوار پڑھتے ہوں گے اکھوار میں بھی آپ کو ابیچوری ملے گا ابیچوری ملے گا شوک سماچار ملے گا at least an explanation of difficult words glossary شب داولی جسے ہم بولتے ہیں difficult word کی کیا ہو جائے گی glossary ہو جائے گی شب داولی ہو جائے گی one who goes to settle in foreign country emigrant کیا بولیں گے emigrant بولیں گے settle ہونے کے لئے جاتا ہے foreign country میں اسے کیا بولیں گے emigrant بولا جائے گا a book giving meaning of various words dictionary کہلائے گا dictionary کہلائیں گے اس کو the study of population ڈیمو گرافی کہلاتا ہے the study of population ڈیمو گرافی کہلاتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جنسنکھا کا ڈھیان ڈیمو گرافی کہلاتا ہے something that is hidden hidden ہے اس کو کیا بولیں گے mystery بولیں گے mystery بولیں گے جو secret ہوتا ہے hide ہوتا ہے mystery اسے ہم بولیں گے something that is hidden is called mystery that which can't be mood جسے mood نہیں کیا جا سکتا e-mobile کہیں گے جیسے آج کل کے بچوں کے آپ ہاتھ میں mobile دے دو اب وہ mood نہیں کریں گے اسی mobile کے سامنے بڑھ جائیں گے اسی میں سب کچھ ان کا چلتا رہے گا ہلیں گے بھی نہیں تو کیا بولیں گے e-mobile بول دیں گے e-mobile آپ کو دھیان رکھنا ہے that which can't be mood immobile that which can't be perceived by touch that which can't be perceived by touch مطلب جس کا ورنن کرنا جس کو سمجھنا ماپنا کٹھن ہو اسے ہم intangible بولیں گے اسے intangible بولا جائے گا اس کا ویلوم کیا ہوگا tangible ہو جائے گا intangible کا ویلوم پوچھے تو tangible کر دینا ہے تو intangible ہو جائے گا one word substitution solution واپس دیکھتے ہیں ایک بار ان کو واپس ریوائز کرتے ہیں patriot کیا ہے patriot دیش بھکت دیش پریمی راشتر پریمی patriot بولتے اسے one who loves own country جو خود کے دیش سے پریم کرتا ہو پیار کرتا ہو اسے ہم patriot کہیں گے optimist آشا وادی ہوتا ہے اور pessimist نیرا شاہ وادی ہوتا ہے o اور p سے یاد کرنا op اسے optimist پی سے pessimist optimist آشا وادی pessimist نیرا شاہ وادی ابیچوری کیا ہے a notice of death of a person مطلب جو شوک شماچار جو ہم اخوار میں بھی پڑھتے ہیں اسے ابیچوری کہتے ہیں ابیچوری کہتے ہیں اسے a list and explanation of difficult words ہم نے بات کرتے ہیں شبد آولی گلوسری جسے ہم بولتے ہیں گلوسری جسے ہم بولتے ہیں emigrant کیا ہے emigrant one who loves one who goes to settle in foreign country اسے کیا بولیں گے emigrant بولیں گے emigrant بولا جائے گا a book giving meaning of various words dictionary کہلائے گا demography کیا تھا جنسنکیا کا ادھیان study of population جنسنکیا کا ادھیان is called demography ہم کہیں گے something that is hidden hidden ہے hide ہے secret ہے mystery کہلائے گا mystery ہم کہیں گے that which can't be mood immobile کہیں گے that which can't be mood is called immobile اور intangible کیا ہے that which can't be perceived by touch جس کا ورنن کرنا سمجھنا ماپنا کٹھینو اسے intangible کہیں گے اس کا opposite tangible ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے english کے vocab دیکھتے ہیں recluse کیا ہوتا ہے سادھو سنیاسی ایکانت واسی اسے ہم recluse کہتے ہیں سادھو سنیاسی ایکانت واسی recluse کہلاتا ہے proprietor ڈتو ہیں yes doubles آرمیٹ کہیں گے ہوتا ہے ایک التشẩی ہوتا ہے اسٹماز سے بہت زیادہ بولتا ہو تم حج Killer بولتا ہوں میرے سی بلتا سجا ہوتا ہے اسٹم پر نو decided خلال jun或 ا�fterم اگف جانس ہو جائے گا ہوتا ہے تو لوگ دیکھم تو مرتدہ ورسہ کرنا inhibit بولیں گے جسے sentence دیکھتے ہیں a drug to inhibit the growth of tumors ایک ایسا drug to inhibit نشید کرنے کے لیے روکنے کے لیے growth of tumors کسی کے گاٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے روکنے کے لیے تو inhibit کا مطلب ہو جاتا ہے restrict بول سکتے ہیں prevent بول سکتے ہیں forbid بول سکتے ہیں prevent بھی بول سکتے ہیں forbid بھی بول سکتے ہیں restrict بول سکتے ہیں اور انٹر نیمز کی بات کریں گے advance ہو جائے گا allow ہو جائے گا approved ہو جائے گا advance allow approved ہو جائے گا smug smug بولتے ہیں دم بھی آتما سنتوشت ویپتی جو بطلب اپنی خود کی اپلابدیوں پر ہی خوش ہو رہا ہو خود کا ہی گنگان کر رہا ہو smug بولتے ہیں اس کو دم بھی بولتے ہیں pompous بول سکتے ہیں complacent بول سکتے ہیں pompous بولا جا سکتا ہے complacent بول سکتا ہے تو pompous ہو جائے گا complacent ہو جائے گا smug دم بھی آتما سنتوشت جسو ہم pompous بول سکتے ہیں اور complacent بولا جا سکتا ہے انٹر نیمز کی بات کریں گے modest ہو جائے گا humble ہو جائے گا unsure ہو جائے گا modest humble unsure انٹر نیمز کی بات کریں گے advantage ہو جائے گا benefit ہو جائے گا add ہو جائے گا advantage benefit add ہو جائے گا hurdle hurdle ہوتی ہے بادھا obstacle جسے ہم بولتے ہیں hindrance بول سکتے ہیں difficulty بول سکتے ہیں obstacle بول سکتے ہیں hindrance بول سکتے ہیں difficulty بول سکتے ہیں انٹر نیمز کی بات کریں گے advantage ہو جائے گا help ہو جائے گا add ہو جائے گا ease ہو جائے گا تو hurdle کیا ہوتا ہے obstacle hindrance difficulty ویلوم کی بات کریں گے advantage help add ease ہو جائے گا اب آپ کے بات کرتے ہیں انگلیش کے idioms اور phrases کے بارے میں انگلیش کی idioms اور phrases دیکھتے ہیں پینڈوراج بوکس پینڈوراج بوکس کیا ہوتا ہے دیکھو اس کو ایسے سمجھے نا آپ نے آپ کے فرینڈ کو بولا اور بھائی کیا حال ہے اتنے میں وہ بولتا ہے نورملی تو کوئی بھی ہم بولیں گا اور بھائی کیا حال ہے تو وہ کیا بولے بس بڑھیا تو بتا اب آپ کا کوئی فرینڈ ہے جو پہلے سے بڑا دکھی ہے آپ نے اس کو بولا اور بھائی کیا حال ہے وہ بولتا ہے بہت ہی خراب آل ہے بہت ہی خراب استدی چل رہی ہے جیب میں تو دو روپے نہیں ہے اتنی خراب آلت ہو رہی ہے کہیں سے پیسے نہیں آرہے اگر تیرے پاس دس پندہ آزار روپے پڑھے تو میری help کر دے یہ کیا تھا یہ پینڈوراج بوکس ہے مطلب پینڈوراج بوکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دکھ سارا سب کچھ گا دینا آپ کو بتانا مطلب ایسا بولتا ہے نا کہ دکھوں کا پٹا رہا ہی کھول دیا آپ نے تو اسے ہم کیا بولیں گے پینڈوراج بوکس سے بولیں گے to cause many troubles and problems when i asked navin about his problems i didn't know i had opened پینڈوراج بوکس جب میں نے اس کو پوچھا اس کی problems کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا تھا یہ تو پینڈوراج بوکس کھل گیا ہے مطلب ایسے بولتے ہیں نا پوری سمجھیاں کا گھری ہو ایسے لگنے لگ جائے کہ دنیا کی ساری سمجھیاں اس کے پاس ہیں جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں آ تو بڑا دیماغ خراب اور کا یہ سمجھیا ہے اس کو بتاتے ہیں وہ اپنے کو دس اور بتاتا ہے تو اپنے کو لگتا ہے اپنی کمیں اسی کی زیادہ ہے سمجھیا تو پینڈوراج بوکس بولیں گے pros and cons pros and cons ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا ایک ہی سکھے کے دو پہلو اسے pros and cons بولا جاتا ہے انگلیس میں اسے ہم pros and cons بولتے ہیں arguments for and against have you thought of the pros and cons of the new scheme یہ جو new scheme ہے مطلب اس کے سارا سب کچھ اس نے دیکھ لیا کہ آپ نے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلو جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں سارا سب کچھ اچھے سے آپ نے اس کے بارے میں پتا کیا ہے کیا pros and cons اچھے سے دیکھ لیا کیا pass away پیشلی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا kick the bucket دیکھا تھا kick the bucket کا مطلب بھی pass away ہوتا ہے مطلب die date ہو جانا اسے کیا بولیں گے kick the bucket بول سکتے ہو pass away بول سکتے ہو die بول سکتے ہو his father passed away in a road accident اس کے پتا جی کی مرتیو ایک road accident میں ہوئی تو pass away بول سکتے ہو kick the bucket بول سکتے ہو die بول سکتے ہو rainy day کبھی بھی اپنے دوست کو rainy day میں مت چھوڑنا جب وہ problem میں ہو سمشہ میں ہو rainy day میں ہو تب اس کو مت چھوڑنا rainy day میں ہمیشہ ہی help کرنا इससे मिलता जूलता एक और है leave somebody in larts to don't leave somebody in larts किसी को समश्या में नहीं छोड़ना चाहिए rainy day भी हम कह सकते हैं you should save money for rainy day आपको rainy day के लिए money save रखनी चाहिए जब आपके problems आये समश्या है उसके लिए आपको money save रखनी चाहिए ताकि आपके problem में काम आ जाए cats and dogs cats and dogs का क्या मतलब होता है जैसे बहुत तेज बरसात होती है जैसे बोलते हैं मुशलाधार बरसात हो रही है काफी तेज बरसात हो रही है उसे इंग्लिश में बोला जाता है cats and dogs जैसे अगर आप इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ोगे जैसे आज जालावाड में काफी तेज बरसात होई तो लिखावाएगा cats and dogs in जालावाड अब normally हम क्या समझेंगे कुटे बिली जालावाड में लड़ रहे है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि कुटे बिली जालावाड में लड़ रहे है cats and dogs जालावाड का मतलब होगा कि जालावाड में काफी तेज बरसात हो रही है इसका मतलब होगा cats and dogs काफी तेज बरसात होना to rain heavily it rains cats and dogs when the monsoon comes in India تو cats and dogs بہت تیز برسات ہونا heavy rain ہونا ان کو یہ بار واپس بتاتا ہوں آپ کو پینڈو راج بوکس کیا تھا ایک دم بولتے ہیں نا دکھوں کا پیٹارہ ہی کھول دیا اس نے تو پوچھا کیا حال ہے ساری سمشیہ بتا دی پینڈو راج بوکس بولیں گے پروس اینڈ کونس کیا تھا ایک ہی سکھے کے دو پہلو جیسے کوئی بھی نیوز کیا مائی اس کا کیا اچھا ہے کیا بورا ہے پروس اینڈ کونس سب دیکھنا پاس آوے دیت ہو جانا رینی ڈے ڈیفکلٹ ڈے مطلب کسی کو رینی ڈے میں نہیں چھوڑنا ہے آپ کا کوئی بھی فرینڈ ہے اس کو مسیبت میں نہیں چھوڑنا ہے کسی کو بھی سمشیہ میں نہیں چھوڑنا ہے کیا تھا وہ تیز برسات کافی تیز برسات ہونا کیٹس اینڈ ڈوکشن جالاوار مطلب جالاوار میں کافی تیز برسات ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں آپ کے انگلیس کے کنفیجیبل ورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں پریجیوم پریجیوم کا مطلب ہوتا ہے کی کسی پہ بھروسہ کر لینا بیلیو کر لینا آپ کو پوری جان کری نہیں ہے پورا نولیج نہیں ہے اس کے بعد میں اس کے پر بھروسہ کر لینا اس کو بولتے ہیں پریجیوم جسے کئی بارے ہمیں لگتا نہیں ہے یہ تو صحیح بول رہا ہے تو پریجیوم اسے بولتے ہیں بھروسہ کر لینا دیکھوٹ مست پریجیوم انو سینس انو سینس کا مطلب ہوتا ہے نردوشتہ جو نردوش ہو دیکھوٹ مست پریجیوم انو سینس انٹیل دیریز نو پروف مطلب کوٹ کیا کرتی ہے جب تک کوئی پروف نہیں ہے تب تک اس کو نردوشت ہی مانا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا تو پریجیوم کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ بروسہ کر لینا ایک ہوتا ہے اجیوم اجیوم کرنا گرہن کرنا ای اجیوم اجیوم میں نے سوچا ایسا میں نے مانا he was coming so i was surprised when he didn't show up ورشہ ہونا رین کا مطلب ورشہ ہونا ہو جائے گا it had been raining hard all night it had been raining hard all night تو رین آپ جانتے ہوں گے ورشہ ہونا ہوتا ہے ایک رین ہوتا ہے رین کا مطلب ہوتا ہے شاشن کرنا جسے پہلے راجہ ماراجہ کیا کرتے تھے رین ہوتا تھا وہ شاشن کرنا ہوتا تھا the lion reigns as king of the jungle تو the lion reigns as king of the jungle ایک ہوتا ہے رین رین اس کا مطلب ہوتا ہے لگام these are the counselors who hold the reins of power مطلب اس پہ لگام لگانا addition addition ہوتا ہے کسی چیز میں بڑھوتری growth ہونا اسے ہم addition بولتے ہیں the latest addition to her business empire is a chain of clothes shop تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بڑھوتری ہونا addition کلائے گا ایک ہوتا ہے addition کسی پستک کا سنسکرن اسے ہم addition بولتے ہیں there will be a live edition of the show tomorrow night تو یہ آپ کے ہنڈی انگلیس ڈیلی ڈوز کلاس 13 ہم نے دیکھ لی جو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کلاس کے بعد میں آپ ان سب کو نوٹ ڈاؤن کر کے اچھے سے لکھ لکھ کر تیار کرو ایک کوپی بنا لو آگے ہنڈی پیچھے انگلیس راجستان جی کے کی الیکسے کوپی بنانا ہے ایک سی تمبل سے راجستان جی کے بھی ہمارا شروع ہو جائے گا پی ڈی ایف ڈینیر کلاسیج کے ٹیلی گرام چینل پر ملتی ہے اگلے دن آپ کو پی ڈی ایف ملتی ہے وہاں سے اس کی پی ڈی ایف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل بھی زوین کر لیں ویڈیو کو جتنا زیادہ ہوسکے شیئر کرنا ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ سٹوڈینٹ ہے جو کلاسیج دیکھ رہے ہیں لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ویڈیو شیئر کرنا ہے سب کو ویڈیو شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ ہوسکے راجستان ہائی کوٹ الڈیس کی کلاسیج کہاں لگتی ہیں ڈینیل کلاسیج پہ لگتی ہیں وہاں آپ کمپلیٹ کلاسیج دے سکتے ہیں ہنڈی انگلیس کی کلاسیج شروع ہو گئی ہیں ایک ستمبر سے راجستان جی کے کلاسیج بھی شروع ہو جائیں گی سب کو آپ کو بتانا ہے سب کو شیئر جرور کرنا ہے اور ویڈیو لائک کرنا ہے ڈینیل کلاسیج یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لینا اس سے کیا ہوگا کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گی وہاں آپ کو ترنت مل جائے گی دھنیواد